اس دیس میں نیم پلیٹ کیوں جروری ہے کیوں لوگوں کی پہچان جروری ہے کیوں لوگوں کے پرتیشتھانوں پر دکانوں پر اور تمام جگہوں پر ان کے نام انکیت ہونے چاہیے ان کی پہچان انکیت ہونی چاہیے کیوں کی اس دیس میں سمیہ سمیہ پر موقع آتا ہے تو لوگ فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے نام اور اپنے پہچان کو چھپا لیتے ہیں جیسا کہ پچھلے سریج میں میں نے ویڈیو بنایا تھا اس میں تمام فلمی کلاکاروں کے نام میں نے دیئے تھے جنہوں نے اپنے نام چھپا لیے بدل لیے یعنی وہ مسلم تھے لیکن ہندو نام سے چرچت ہوئے ان کا جو اصلی نام تھا وہ ان کا جیون ویتیت ہونے کے بعد بھی تمام لوگ نہیں جان پائیں صرف اور صرف انہیں دلیو کمار مدبالا کے نام سے جانتے رہیں تو ایسے تمام کلاکار تھے جنہوں نے اپنا نام چھپایا مسلم نام انہوں نے چھپایا اور ہندو نام سے چرچت ہوئے اور اس دیس میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے انہوں نے کمانے کا کام کیا ایسے ہی تمام جگہوں پر آج بھی لوگ ہیں جو اپنے نام کو چھپا لیتے اپنے پہچان کو چھپا لیتے اور وہ ایسی جگہ پر جہاں پر انہیں کمائی کماؤں کا دیکھتا ہے جہاں پر لگتا ہے کہ لوگوں کی بھاؤناوں سے کھلنا ہے جہاں پر لگتا ہے کہ کیسے گھسپیٹ کر کے زیادہ سے زیادہ کمائی کرنی ہے تو وہاں پر وہ پہچان اور نام چھپا لیتے ہیں وہاں پر وہ اپنے دھرم سے بھی اتر ہو جاتے ہیں جس دھرم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تلک نہیں لگایا جاتا جس دھرم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کلاوہ نہیں باندھا جاتا جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی مندر کے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ نہیں کر سکتے یعنی مندر کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے وہی پر تمام ایسے لوگ ہیں مورتیوں کو بھی اپنے یہاں پر اپنی دکانوں پر اپنے پرتیشتھان پر رکھ لیتے ہیں اور وہاں پر باقائدہ دکان پرتیشتھان چلاتے ہیں تو اس لیے اس دیس میں نیم پلیٹ جروری ہے ہر لوگوں کے لیے ہر بیقتی کے لیے جہاں پر بھی ان کی دکان ہو پرتیشتھان ہو اور جو بھی اس دکان ہو وہاں پر نیم پلیٹ جروری ہے اس لیے کیونکہ ایک نام ہے خان سر کے نام سے وہ بہت زیادہ چرچت ہیں کوچنگ پڑھاتے ہیں بچوں کو تیاری کراتے ہیں بچوں کو آئی ایس پیسیس بنانے کی کوسیس کرتے ہیں کتنے بچے بنیں یہ تو خود وہی بتائیں گے یا بھگوان ہی بتا سکتا ہے لیکن خان سر کے نام سے وہ پورے دیس بھر میں چرچت ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی آتا ہے پڑھنے کے لیے اس کی ہر سمبھوم مدد کرتے ہیں کئی بار خان سر کا اصلی نام پوچھا گیا خان سر کے بارے میں پوچھا گیا وہ کہاں کے رہنے والے ہیں کس جگہ کے رہنے والے ہیں ٹی بھی ڈیویٹ پر کئی بار دکھائی دیئے لیکن خان سر نے تمام بار اپنا اصلی نام بتایا ہی نہیں کہ آخر کون ہے وہ فیجل ہے سب کچھ چھپا کر رکھا بچوں کو کیا بتاؤ گے کہ کسی بھی اوچے پت پر عوضے پر جانے کے بعد آپ اپنے نام کو چھپا سکتے ہو آپ اپنی پہچان کو چھپا سکتے ہو آپ گاؤں گھر سب کو چھپا سکتے ہو آخر جرورت کیا ہے آپ جب بچوں کو پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہو ان کی تیاری کرا رہے ہو آپ کی پڑھائی پر کوئی سوال نہیں تمام لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں لیکن ایسا پڑھاتے ہیں وہ خود جانے لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر کیوں اپنے نام اور پہچان کو آپ چھپاتے ہو تمام بار ٹی بی ڈیویٹ پر یہ پوچھا گیا کہ خان سر اپنا نام اصلی بتائیے بات کو گھما دیتے ہیں کئی بار کہا گیا خان سر آپ کہاں سے ہیں وہ گھما دیتے ہیں کئی بار کہا گیا کہ خان سر اپنے ماتا پیتا کا نام بتائیے اپنے پریوار کے لوگوں کا نام بتائیے تب بھی وہ بات کو گھماتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آخر اس کا کارڑ کیا ہے کہ ایک پیچر ایک سچھک ایسے پد پر بیٹھا ہوا عبیقتی جو سب کو بتاتا ہے راستہ سب کو دیسا نردیز دیتا ہے سب کے سٹوڈنٹ کی تیاری کراتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کے بھوش کو بنانے کا کام کرتے ہیں جو دوسرے کے بھوش کو بنانے کی بات کہتا ہے تو آخر پھر وہ اپنا نام کیوں چھپاتا ہے اپنی پہچان کو کیوں چھپاتا ہے یہ سوال بار 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 اٹھتا رہے گا اور اس کا جواب دینا پڑے گا اور تمام ایسے لوگوں کو بھی سترگ رہنا پڑے گا جو خان سر کو ایک دم سے اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں دیکھا جاتا ہے رکچہ بندن کا سمیہ آیا تیوار آیا خان سر کے ہاتھوں میں راکیوں کے ایک دم جھنڈ باندی جاتا ہے راکیاں اتنی باندی جاتی ہے کہ خان سر کئی بار یہ کہتے ہیں کہ ارے میرا ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا ارے میرا ہاتھ تو دھائی کلو کا ہو گیا میرے ہاتھ میں پورے کے پوری راکیاں ہی راکیاں ہیں صبح سے مٹھائی کھاتے کھاتے میں پریشان ہو گیا اتنی ساری بہنیں ان کے ساتھ آ گئی ہیں اتنی ساری بہنیں انہیں راکھیاں باندھنے کے لیے تیار رہتی ہیں انہیں آرتی کرنے کے لیے ان کی آرتی اتارنے کے لیے تیار رہتی ہیں کیونہیں رکھا بندن کے دن تو سمیہ ہی نہیں مل پاتا ہے اب آپ بتائیے کہ اگر سادھار طریقے سے ویسے انہیں تلک لگا دیا جائے ویسے ان کے ہاتھ پر کوئی رکھا ستر باندھیا جائے تو مولانا اور مولوی فتوہ جاری کر دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ تم اسلام میں رہنے کے قابل نہیں ہو تم کافیر ہو لیکن خان سر کے لیے نہ کوئی فتوہ جاری ہوتا ہے نہ ہی انہیں کوئی یہ بات ایسی کہی جاتی ہے کہ یہ دھرم کے انسار غلط ہے اس طرح کا کام مت کرو لیکن خان سر بخوبی رکھا بندن کے دن جم کر ہاتھوں میں راکھیاں بندھواتے ہیں لیکن نیم پلیٹ نہیں لگاتے ہیں کوچنگ پر نیم پلیٹ نہیں لگاتے ہیں نیم پلیٹ میں اصلی نام نہیں لکھتے ہیں اصلی پہچان وہ بتاتے نہیں ہیں آخر کارڑ کیا ہے آخر کیوں ڈرتے ہیں آخر کیوں بھائیبیت رہتے ہیں کہ وہ اپنا اصلی نام اپنی پہچان کو چھپانے کا کام کرتے ہیں تو اس لیے اتر پردیس کی سرکار نے یوگی آدیت ناتھ نے نیم پلیٹ انیوار کیا تھا مول کارڑ یہی تھا کہ لوگ جم کر دام کمار ہیں لوگ جم کر نام کمار ہیں لیکن اپنی پہچان نہیں بتانا چاہتے ہیں اور تمام ایسے جگہوں پر ایئرپورڈ پر اگر دیکھیں آپ تو بڑی سنخیہ میں ٹوپی اور داڑھی بنائے ہوئے لگائے ہوئے بڑی سنخیہ میں لوگ جاتے ہیں وہاں پر وہ اپنی نہ پہچان چھپاتے ہیں نہ نام چھپاتے ہیں وہ کھلے طور پر ڈنکے کی چوٹ پر ہر جگہ جاتے ہیں جانا بھی چاہیے اگر آپ اپنے دھرم کو مانتے ہیں آپ اپنے دھرم کے پر کٹر رکھتے ہیں تو آپ ٹوپی بھی پہنیے آپ داڑھی بھی بڑھائے رکھئے آپ اوچھے پیجامے بھی پہنیے یہ آپ کا دھرم کے پرتی آپ کا سمر پڑا ہے اور اسے سیلوٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے دھرم کے پرتی کتنے کٹر ہیں کہ آپ بینا ٹوپی کے رہ نہیں سکتے دھرم کے رہ نہیں سکتے اوچھے پیجامے پہنے بینا رہ نہیں سکتے یہ آپ کو واسطہ میں یہ آپ کو سیلوٹ کرنے کا من کرتا ہے کہ آپ اپنے دھرم کے پرتی کتنے کٹر ہیں کتنے سمرک پت ہیں لیکن جب دھابا کھولنے کی بات آتی ہے جب کمائی کی بات آتی ہے جب کعور یادرہ میں دھابے پہ پہچان کی بات آتی ہے تو وہاں پر نام کیوں چھپا دیا جاتا ہے تب وہاں پر آپ کی کٹرتا کہاں چلی جاتی ہے تب وہاں پر اپنے دھرم کے پرتی سمرکڑ آپ کا کہاں چلا جاتا ہے تب وہاں پر آپ کیوں نہیں ٹوپی لگائے ہوئے اپنے دھابے پہ اپنے ریشٹورنٹ پر دکھائی دیتے ہیں کیوں نہیں اوچھا پیجامہ پہنے کرتا چڑھائے ہوئے آپ دکھائی نہیں دیتے ہیں تو اگر آپ کے اندر کٹرتا ہے تو وہاں پر بھی دکھنی چاہیے وہاں پر بھی آپ کی پہچان اجاگر ہونی چاہیے تو ایسا ہی معاملہ ہے خانسر کا خانسر آخر کیوں اپنا اصلی نام نہیں بتاتے ہیں حالانکہ اب دھیرے دھیرے کیونکہ سوشل میڈیا کا جمانہ ہے سوشل میڈیا کے یوگ میں کوئی چھپ نہیں سکتا کسی کی پہچان چھپ نہیں سکتی کہیں نہ کہیں آپ آہی جائیں گے تو خانسر کا نام حیجل خان کے نام سے یہ چرچت ہے یہ ایسا بتایا جاتا ہے کیوں کیونکہ سوشل میڈیا کے جمانے میں آپ چھپ نہیں سکتے ہیں یا چھپا نہیں سکتے اپنا نام اپنی پہچان اور وہ کیسے جب یو پی آئی کے مادیم سے کوئی سٹوڈنٹ کوئی بھی دیارتی خانسر کو پیمنٹ کرتا ہے تب اس پر ان کا اصلی نام پتا چل جاتا ہے تب ان کا اصلی پہچان اجاگر ہو جاتی ہے ایسے ہی کعور یاترہ کے سمعے میں جب کعور یاترہ نکلتی ہے تو تمام کعور یہ بہت سارے ریشٹورینٹ میں اتراکھنڈ سے لے کے میرٹ سے لے کے تمام اسطانوں پر بھوجن کرتے ہیں پرشاد گرہن کرتے ہیں لیکن جب یو پی آئی پر جاتے ہیں پیمنٹ کرتے ہیں یو پی آئی کے مادیم سے تب وہاں پر وہ ان کے ہو سوڑ جاتے ہیں یہ جو ڈھابا ماغنگا ماثرستی مادرگا کے نام سے تھا درشل اس کا مالک کوئی اور ہے اس کے مالک عارف ہے اس کے مالک رحمان ہے تب یہ نام کھل کر سامنے آتے ہیں تو وہ چوک جاتے ہیں تو ایسے مددے پر ایسے ماملے پر جشٹس صاحب کو یعنی سپریم کورٹ کے مانویاں جج ہو کو ایک مت ہو کر کوئی نہ کوئی نیڑے لینا چاہیے ایک راستہ نکالنا چاہیے اور جو بھی ایسے لوگوں پہچان اگر چھپا رہے ہیں تو ان کے پہچان کو اجاگر کرنا بہت جروری ہے بہت جروری ہے یہ دیش کی سرچہ کا بھی ماملہ ہے تو اس لیے نیویدن ہے جشٹس ریسی کے سرائے صاحب سے جشٹس اس بی بھٹی صاحب سے کہ آپ لوگ ایسے ماملوں پر ایسے مددوں پر گہنتہ سے بیچار کریں گہنتہ سے اس پر نیڑے لے کہ آخری اتنے بڑے پدوں پر بیٹھ کر جو لاکھوں کروڑوں نہیں عربوں کی کمائی کر رہے ہیں لوگوں کی بھاؤناوں سے کھلوار کر رہے ہیں انہوں نے اپنا نام کیوں چھپا کر رکھا ہوا ہے تمام بار کئی ایسی لڑکیاں ہیں کئی ایسے بہنیں ہوں گی جو رکھچہ راکھی بانتی ہیں خان سر کو اور جب پتا چلتا ہوگا کہ وہ اپنے دھرم کے انوسار راکھی نہیں بند ہوا سکتے تو ان لڑکیوں کا من جو ہے وہ بھی آہت ہوتا ہوگا تو ایسے ماملے میں پھر ایک بار نیویدان ریسی کے سرائے صاحب سے جشٹس اس بی بھٹی صاحب سے کہ ایسے مددے پر جرور جرور نیڑے لینا ہی چاہیے اور خان سر جیسے تمام لوگوں کے نام اور پہچان کو اجاگر کرنا چاہیے اس ویڈیو پر آپ سب کی رائے جروری ہیں یہ نیویدان ہے کہ اس پر اپنی رائے جرور دیں